السلام علیکم دوستو دستور ٹی وی میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے کیا واقعی بارش کے پانی میں کینسر کا علاج ہے اور بارش کے پانی کے کتنے فوائد ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے اور جب بارش کا پانی برستا ہے تو بہت ساری برائیوں کو اور آلودکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایک دور تھا جب بارش کا پانی بہت سارے لوگوں کے لیے واحد ذریعہ تھا پینے کے پانی کا پرانے زمانے میں لوگ اسے مخفوظ کرتے تھے اور اس سے اپنا گزارہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں کئی باتیں اور کئی حقائق ہیں جن کو جان کر آپ بھی حیران ہوں گے تو فرینڈز دستور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ازیر پونٹ سکے تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف بارش کا پانی شفاف ہوتا ہے بارش کا پانی کسی بھی قسم کے کیمیکل سے پاک ہوتا ہے اس میں الکلائن پی ایت شامل ہوتا ہے جو جسم میں خون کو صاف کرتا ہے اور نظام حضم کو بہترین کرتا ہے اس سے جسم کی کئی بیماریوں کا قدرتی طور پر علاج ہو جاتا ہے نلکے کے پانی میں جرسیم کو ختم کرنے کے لیے کلورین شامل کیا جاتا ہے تاکہ پانی کو صاف بنایا جا سکے اور زمین سے نکالے جانے میں اس میں فلورائٹ شامل ہو جاتا ہے پانی کو صاف کرنے کے لیے بعض دفعہ کلورین کی اتنی مقدار شامل کی جاتی ہے کہ وہ بقاعدہ اپنی بدبو سے مخصوص ہوتی ہے بارش کے پانی میں کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہوتا یوں بھی کلورین اور فلورائٹ جسم میں مطافتی نظام کو کمزور کرتے ہیں اور گیس سر کا درد جیسی تکالیف کو زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں تو بارش کا پانی ان بیماریوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بارش کا پانی کینسر کے سیلز کو کیسے ختم کرتا ہے بارش کے پانی میں الکلائن پی ایچ کی مقدار شامل ہوتی ہے جو انٹی آکسیڈنٹ اور کینسر کے سیلز کو ختم کرتی ہے کئی ممالک میں کینسر کے مریضوں کو علاج کی غرض سے بارش کا پانی پینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے مونسون کی پہلی بارش صحت کے لیے بہترین ہے اور خاص طور پر کینسر کو ختم کرنے کے لیے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بارش کا پانی بالوں کی مضبوطی کے لیے کتنا مفید ہے وہ لوگ جن کے بال بہت کمزور ہوتے ہیں انہیں بارش کے پانی سے لازمی نہانا چاہیے اس کی ایک بہت سادھی اور آسان وجہ یہ ہے کہ بالوں کو ہلکہ اور شفاف پانی چاہیے ہوتا ہے جو انہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے اور بارش کا پانی اس میار پر سو فیصد پورا اترتا ہے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے کہ بارش کا پانی چہرے کے داگ دبوں کے لیے کتنا مفید ہے بارش کا پانی جسم میں شامل ہونے والی تضابی کیمیکلز کو بھی پاک کرتا ہے جب یہ چلت پر آتا ہے تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور یہ نہ صرف داگ دبوں سے جنگ لڑتا ہے بلکہ چلت کو صحت ماند بھی بناتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ